پی ایم موڈی یہی نہیں رکھے انہوں نے یہ بھی کہا کہ اشوک گیلوت کے دونوں ہاتھوں میں لڈو ہیں ناریندر موڈی اشوک گیلوت کے لیے کس لڈو کی بات کر رہے تھے اسے سمجھنے کے لیے آپ دونوں نیتاؤں کے بیان پر یہ چھوٹی سی ریل ضرور دیکھئے اس ریل سے آپ یہ بھی سمجھ پائیں گے کہ کیسے سب بھی شالین بھاشا اور وکاس کی بات کر کے بھی راجنیتی میں ایک دوسرے کو مات دی جا سکتی ہے میں گیلو جی کو کہنا چاہتا ہوں گیلو جی آپ کے طور دو دو ہاتھ میں لڈٹو ہے آپ کے ریل منتری راجستان کے ہیں اور ریلوے بورڈ کے چھہ میر پی راجستان کے ہیں تو آپ کو تھو دو دو ہاتھ میں لڈٹو ہے موسیقی کچھ پرستان پیننگ ہے کچھ کی طرح میں جان آگرہید کنا چاہوں گے تو ریلوے آدی پھری چھتر میں ہمارے تین جلیتے ہیں ایک تو بانسڑا ایک چونک اور ایک کرولی جہاں ہمارے جلی مکھیلے ہونے کے باورتی کنکشن میں ہی لے لے کر آپ کا عشباز ملے گا راجستان کے جو بچے میں بھو بھاغ ہیں وہ پورے ہوں گے جو کام آدھیادی کے ترنت باد ہونا چاہیے تھا اب تک نہیں ہو پایا لیکن آپ کا مجھ پر اتنا بھروسہ ہے اتنا بھروسہ ہے کہ آج وہ کام بھی آپ نے میرے سامنے رکھے ہیں آپ کا یہ بشوانس یہی میری مطرتہ کی اچھی طاقت ہے اور ایک مطرت کے ناتے آپ جو بھروسہ رکھتے ہیں ہوئی اشوگ گہلوت نے کارکرم کے بعد ایک بیان جاری کر کے پی ایم موڈی پر راجنیتی کرنے کا آروپ لگایا گہلوت نے پی ایم موڈی کو سمبودھت کرتے ہوئے ایک پنے کا ایک بیان جاری کیا ہے جس میں لکھا ہے کہ مجھے دکھ ہے کہ آج آپ نے میری موجودگی میں ورش 2014 سے پورو کے ریل منتریوں لال مہدر شاستری جگجیون رام سردار سوانڈ سنگھ گلجاری لال لندہ سہیت سبھی کے کارکال کے فیصلوں کو بھرشتا چار ایم راجنیتک سوارت سے پریرد بولا یہ دربھاگے پونھ ہیں اس میں انہوں نے اور بھی کئی ریل منتریوں کے نام لیے اور موڈی سرکار پر ریلوے کا مہتو کم کرنے کا آروپ لگایا انہوں نے کہا کہ آپ نے اپنے کارکال میں الگ ریلوے بجٹ کو سماپت کیا ہے آج آدھونک ٹرین چل پا رہی ہے کیونکہ ڈاکٹر من مہن سنگھ جی نے ویت منتری کے روپ میں 1991 میں آرثک اداری کرن کیا اور نئی تقنیق کو بھارت میں وکسط ہونے کا افسر دیا ویسے راجنیتک سنکیتو والا دوند جو آج دیکھنے کے لیے ملا وہ اگلے کچھ مہینوں میں اور تیز ہو سکتا ہے کیونکہ اسی سال کے آخری مہینے یعنی دسمبر میں راجستان میں ویدان سبا چناؤں ہونے جہاں گہلوت اپنے جادو سے ستہ برخرار رکھنا چاہیں گے جبکہ بی جے پی موڈی میجک کے ذریعے ستہ میں واپسی کرنا چاہیں گے موسیقی